آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تیمپریری پڑوسی بنتا ہے آپ اس کا بھی حق بتایا تو آپ دیکھ رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اسلام نے کتنے حقوق بتائے اور کتنے باری کیسے اسلام حقوق بتاتا ہے لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو ایک غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ بس حقوق کی بات ہوئی تو وہ مزدوم جس کے بارے بین کیا جانا وہ مہین ہوں اور وہ تمام لوگ جن کے حق ہے وہ ظالم ہیں میں آپ کے لیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالو میرا پڑوسی میرے سے خوش ہے یا ناراض ہے اس سانچے میں نہ ڈھالو کہ میں اپنے پڑوسی سے خوش ہے یا ناراض ہوں سمجھ رہا بات کو تو ہم اپنی نفسوں کو ڈالے جب خوران کی کوئی آیت آتی جب حدیث میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خوران کوئی گناہوں کی تعلق سے کفر کے تعلق سے شرک کے تعلق سے بیان کرتا تھا تو صحابہ اپنی نفسوں کو اندر ڈالتے تھے یہ نہیں کہتے تھے ہاں ہاں یہ آیت تو منافق کی تعلق سائے ارے ہاں یہ آیت تو مشرقین مکہ کی تعلق سائے ارے ہاں یہ آیت فلاں یہ آیت نازل ہو رہی نفاق کی صحابہ اپنے آپ کو ٹٹوڑ رہے کہ میں تو نہیں ہوں یہ آیت اتر رہے کفر کی صحابہ اپنے زندگیوں کو دیکھ رہے کہ ہم تو اس گناہ میں نہیں یہ آیتیں اتر رہی ہیں گناہ کبیرہ کی صاحب اپنی زندگی کو دیکھ رہی کہ ہم کر تو نہیں رہے ان گناہوں کے اندر یہ آیتیں اتر رہی توبہ استغفار کی صاحب اپنی نفس کو دال کے دیکھ رہے کہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے اور اگر کر رہے تو توبہ استغفار کمار تو اپنی نفس کو دالتے تھے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے منافق کی علامتیں تو ہم کہتے ہیں ہاں براور دیکھو ان کے ان کی باریں بات آگئے کفر فلاں ہیں تو ہاں دیکھو براور ان کی باریں بات آگئے والدین کی حقوق تو ہاں دیکھو میرے والدین نے میرے حق نہیں دیا حالانکہ ان کے فلاں ہیں یا اولاد کی حقوق تو فوراں اپنے آپ کو آپ فائدے کی طرف جاتے ہیں سوچنا ہی چاہیے میں دوستوں کے دے رہا ہوں اگر یہ سماج یہ سوچنے لگے نہ یہ معاشرہ اگر یہ سوچنے لگے کہ میں نے کیا دیا حق مجھے کیا ملے نہیں میں نے کیا دیا تو انشاءاللہ عزیز یہ معاشرہ امت مسلمہ جہاں بستی ہے یہ سماج اور سوسائٹی ایک ایسی پرامن سماج اور سوسائٹی بن جائیں گی جس کے بارے میں صرف گمان نہیں کیا جا سکتا کیا بہتین سماج ہوں گا جس سماج میں لوگ کیا ملا اس کی توقع نہیں ہیں کیا دیا وہ سوچتے میں نے کیا دیا مجھ سے کیا فائدہ ہوا میں نے اپنے پڑوسیوں کیا دیا میں نے اپنے اجداروں کیا دیا یہ نہیں سوچتے کہ میرے اجداروں مجھے کیا دیا میرے پڑوسی میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے اپنے ذہنوں کو بدلنے کی اور کیا دیا حق وہ سوچنے کی کیا ملا حق وہ سوچنے ہمارا کام نہیں یاد رکھی اور ہر شخص دینے کی سوچیں گا تو خود بخود ایک دوسرے کی حق ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہر شخص لینے کی سوچیں گا تو پھر دیں گا کون حق سب سوچ رہے ہیں حق نہیں ملا تو میں کسی اور کعدانی کروں گا میں حق دوں گا چاہے میرا پڑوسی حق دے یا نہ دے میں اپنے والدین کی عزت کروں گا چاہے وہ میری پرورش میں یا میرے حق انہوں نے دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے میں لوگوں سے اچھی سلوک کرتا رہوں گا چاہے وہ اچھا سلوک کرے نہ کرے اب بہت سے لوگوں کے لئے ایک چیز ہوتی جب بھی حق دینے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پڑوسی اچھا ہوں گا تو ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں گے میرا دوست میرے سے اچھی بات کریں گا تو میں اس سے اچھی بات کروں گا ہمارے رشدار ہم پر خرچ کریں گے تو ہم رشداروں پر خرچ کریں گے لوگ ہم سے اچھی بات کریں گے تو ہم لوگوں سے اچھی بات کریں گے ٹھیک ہے اب بتائیے مجھے کوئی اچھے آدمی سے اچھا سلوک کرے تو اس میں آپ کی کون سے اچھائی ہے آپ کی کون سے اچھائی ہے اس لیے کہ اچھا کے بدلات آپ اچھا دے رہے ہیں اچھا ہی تو اس آدمی کی ہے کہ اس کے حق نہیں دیے جا رہے ہیں اور وہ حق دیتا ہے اس کے پڑوں سے اس کے حق مارتا ہے اور وہ ان کے حق دیتا ہے اس کے رشیدار اس کے حق مارتے ہیں اور وہ ان کا حق دیتا ہے اس کو لوگ تکلیف دیتے ہیں اور وہ لوگوں کا آسانی اور سہولت دیتا ہے لوگ اس سے بدکلامی کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے خوش مزاجی سے ہس کر بات کرتا ہے تو دینے کا مزاج بنائیے آئیں گے انشاءاللہ آج کے بار حق کی بار جب بھی ہو میں نے دیا کا وہ حق ہم سے وہ حق تو کہیں مارے نہیں جارے ہم وہ سوچیں گے اور اس فکر کو جو ہے ہم اپنے ساتھ رکھیں گے ٹھیک اسی طرح